السلام علیکم خودین و حضرات کیسے یار ٹھیک ٹھاکے فٹ فارڈ ہے وی آر فائنلی بیک ویڈن ادھر بلوگ اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ڈسکیشن کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے آپ کی سب کیوریز کے بارے میں اس کے ساتھ ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کا فرسٹ میرٹ لسٹ میں اپنی ڈیزائر پریفرنس میں ہو گیا اور وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں کو کون کون سے پروسیجرز کرنے پڑیں گے اپنا ایڈمیشن سیکیور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کا فرسٹ میرٹ لسٹ میں میرٹ پر نام نہیں آیا تو کیا ان لوگوں کو اس یونیورسٹی میں ویڈ کرنا چاہیے اپنی سیکنڈ تھرڈ یا فورت میرٹ لسٹ کا یا پھر موو آن کر دینا چاہیے ان سب چیزوں کے لیٹڈ بات کریں گے لیکن اس ساتھ میں آپ لوگوں کو پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ کومیسٹس لاہور کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کومیسٹس ایپٹ آباد اور کومیسٹس واہ کیمبس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے تو میں کوشش کرو اکنشاءاللہ نیکسٹ ویک سے کومیسٹس لاہور واہ اور ایپٹ آباد پر زیادہ فوکس کرو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان لوگوں کے لیے جن کا فرسٹ میرٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے تو انہوں نے فردر کون کون سے کام کرنے ہیں اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بہت زیادہ کوشن دیکھنے کو ملا ہے کہ بات نہیں میرا کونگریجوڈیشنز بھی لکھاوا آ رہا ہے میرا یہ بھی لکھا رہا ہے مجھے میرا چلان فارم بھی شو ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا آفر لیٹر کہاں سے آئے گا تو یا جب آپ کا جہاں پر چلان فارم کے جہاں پر کولم بناوا ہوتا ہے اسی کے ساتھ گرین کلر کا بٹن ہوتا ہے آفر لیٹر کا وہ موبائل پر پورٹریٹ پر شو نہیں ہوتا یہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں میں نے آج بھی دیکھا یونیورسٹی میں بہت سے لوگ لائن چھوڑ کر جا رہی تھی اسی وجہ سے کہ ان کا آفر لیٹر نہیں نیتا پھر ان کو دوبارہ کیفی چیڑی آ جائے کہ پرنٹ کروانا پڑا اس کے بعد وہ دوبارہ ادنی لمبی لائن میں لگے تو ان کی باری ان شوٹ زائع ہو گئی تو اگر تو آپ لوگوں نے ابھی تک آفر لیٹر پرنٹ نہیں کروایا تو وہ بہت مست ہے اور وہ ایک بہت منڈیٹری چیز ہے اگر آپ نے اونیورسٹی کے انڈر انٹر ہونا ہے ابھی فیلال تو شاید انیورسٹی کے اندر بغیر آفر لیٹر کے بھی انٹر ہونے دیں لیکن آگے انٹر نہیں ہونے دیں گے تو یا تو اپنے موبائل کو روٹیٹ کریں اور آفر لیٹر نکال کے اس کو پرنٹ کریں یا تو اس کے ساتھ آپ لیپ ٹاپ پہ کھول لیں لیپ ٹاپ پہ آپ کو کلیرلی ویزیبل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کا فرسٹ میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا دیکھیں اگر تو آپ کا کسی بھی ڈگری میں نام نہیں آیا اور آپ کا میرٹ بہت ہی زیادہ کم ہے مین سیونٹی یا سکسٹی پہ ہے میں سپرائز ہوا مجھے ایک کومنٹ شو ہوا اور ایک کومنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بعد میں میرا میرٹ سکسٹی فور ہے کیا سی ایس کا میرٹ اتنا گر جائے گا کہ تھرڈ میرٹ لسٹ میں نام آ جائے تو سی ایس کا میرٹ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں کہ سی ایس کا میرٹ اٹی فائف پائنٹ فائی اٹی فائف پائنٹ نائن سے نیچے بلکل بھی نہیں جائے گا ہو سکتا ہے کہ اٹی فائف پائنٹ نائن سے نیچے ہی نہ آ جائے لیکن اٹی فائی پنٹ نائن بہت زیادہ حد ہے مطلب اگر منیم ہوا تو اٹی فائف پائنٹ فائف تک جائے گا تو یہ سکسٹی والے سیوینٹی والے اگر سی ایس کی امید لگا رہے تو میرا ان کو ذاتی مشوارہ یہی ہے کہ وہ آگے موپ آن کر جائیں ہاں اگر آپ نے کسی اور ڈگری میں لینا اگر آپ سیونٹیز میں ہیں اگر آپ نے الیکٹرکل انجینرنگ میں لینا ہو جائے گا سکسٹیز میں الیکٹرکل انجینرنگ میں لینا ہو جائے گا اور الیکٹرکل انجینرنگ بی بی اے اور بی ایس فیزکس ان کا میریٹ گرے گا اچھا ایک اور موشٹ امپورٹن سوال جو کہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعد بھائی اگر ابھی پہلی میریٹ لسٹ میں کسی ڈگری کا میریٹ ہی ہی 51 یا 50 پرسنٹ تو فورت میریٹ لسٹ تک کیا وہ فورٹیز میں آ جائے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہر ڈگری کی بیس نائن یعنی کہ ہر ڈگری کا میریٹ سٹارٹ ہی 50 پرسنٹ سے ہوتا ہے اگر وہ 51 پر ہے تو وہ کچھ پوائنٹس پوائنٹس گر کے 50 پر آ جائے گا اور اگر وہ پہلے کا 50 پر ہے تو وہ سیم رہے گا تو مجھ سے بہت عالی کوشش پوچھے گا کہ بعد میرا میریٹ 48 49 تو جتے بھی فورٹیز میں ہیں تو وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کیونکہ 50 سے نیچے کبھی بھی میریٹ نہ گرا ہے نہ گرے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں آپ لوگ کی سب کیوریز کے بارے میں آدھی کیوریز میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا جبکہ باقی جتنی بھی کیوریز رہتیں گی وہ آپ لوگ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو اگر ابھی بھی آپ لوگ کوئی کیوری ہے کومنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے تقریباً سب چیزیں انمیشن آفیس سے آج یونیورسٹی ویڈیٹ کر کے پوچھنی ہے سب سے زیادہ most asked question جس کی بہت زیادہ demand ہے کے بعد میں اس کے بارے میں بتائیں میں بہت پریشان ہوں کہ اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا سوال کیا ہے جی سوال یہ ہے کہ میں نے apply کیا تھا CS میں اور artificial intelligence میں means CS میری پہلی preference تھی artificial intelligence میری دوسری preference تھی میرا aggregate 86 point کچھ بن رہا ہے میرا CS میں تو نہیں ہوا لیکن artificial intelligence میں ہو گیا ہے first merit list میں مجھے پوری امید ہے کہ second merit list میں اگر CS کا merit drop ہوتا ہے تو میرا CS میں ہو جائے گا فیلان میرے پاس fee voucher چلان جو بھی ہے وہ میرے پاس AI کا آیاب ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو آپ AI کے لیے fee submit نہیں کرواتے اور آپ second merit list کے لیے wait کرتے ہیں اور اس میں آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ CS میں admission لے سکتے ہیں بات نمبر ایک بات نمبر دو یہ بہت زیادہ strict policy آپ کومشیٹس فرانوں نے کر دی ہے بات نمبر دو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا CS میں second merit list میں ہو جائے گا لیکن اگر CS کا merit اتنا ہوا ہی نہیں جتنا آپ expect کر رہے ہیں تو آپ AI سے بھی گئے اور CS سے بھی گئے means AI کی degree تو آپ کی چلی گئے کیونکہ due date چلی گئی اور CS سے بھی چلی گئی تو اگر آپ کا merit بہت ہی زیادہ کام ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جس degree میں آپ کا آیا ہے اسی degree کو pursue کر لیں کیونکہ اگر آپ اس degree کے انتظار میں رہیں گے جس کا merit اتنا نہیں گرہ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں گا کتنا expected drop ہوگا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو اس سے بھی guidance ملتی رہے گی باتوں کی بات ایک طرف آتے ہیں پوائنٹ پہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا merit drop نہیں ہوگا یعنی کہ 10% 15% یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا تو آپ یا تو اسی degree کے فیض ہے مگر آلے جس میں آپ کا بھی ہوا ہے تو آگے ویٹ کرنے کے لیے آپ کو پھر ایک قربان یہ دینی پڑے گی کہ آپ کے پیشلی والی degree جس میں آپ کا نام آیا ہے وہ خطرے میں ہے اب ایک اور جو most common question تھے کہ یہ بات ہے میرا کسی بھی degree میں نہیں ہوا میں نے جتنی بھی preferences select کری تھی ان میں سے میرا کسی بھی نہیں ہوا تو اب میں کیا کر سکتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو university visit کرنا پڑے گا آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا اگر تو آپ کا merit کسی بھی degree میں آ رہا ہے fall ہو رہا ہے تو آپ کو اس degree میں ریکلیں گے اس کی شرط ہے اس کی شرط یہ ہے کہ seats available ہونا ضروری ہے اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی پیچھلے policy بتائی ہے یہ policy بہت زیادہ strict policy اور اس پر کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے means اگر آپ کی ایک یعنی 8 August first merit list کی submission کی date آپ کی degree کی جو بھی آپ کا نام آیا ہے اس میں آپ نے اگر admission لینا ہے environment کروانی ہے تو آپ نے 8 August تک اپنی fee جمع کروانی ہے اگر تو آپ اس حاصلے پر بیٹھے ہوئے کہ آپ کا second merit list میں اپنی desired preference میں آ جائے گا لیکن آپ پر desired preference میں نہیں آتا تو اس کا مضلہ بھی ہے کہ آپ کی پہلی merit list میں جو نام آیا وہ بھی گیا تو آپ کسی بھی degree میں enrolled نہیں ہیں اس کے لیے آپ نے خاص خیال لگنا ہے کہ merit کتنا drop ہوگا اس کی prediction بھی میں انشاءاللہ اگلے آنے والی ویڈیوز میں کروں گا تو آپ لوگوں نے چینل کو subscribe کرنا ہے اور جتنی بھی آپ لوگوں کی queries ہیں آپ comment down کریں میں reply بھی کروں گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کے لیے discussion بھی ہوگی آپ سے ملنے کے لیے اس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ